تو پورے دیش میں آج ویکسینیشن کی شروعات ہوئی اور اس شروعات کے ساتھ ہی لگاتار اب جو ویکسین ہے اس کو لے کر اس کے اپروول کو لے کر سوال بھی پارٹیوں کی طرف سے اٹھائے جا رہے ہیں وہیں کیندر منتری رامداز اٹھابلے نے کورونا ویکسینیشن کو لے کر انڈی اے ویرودیوں کو راجنیتی نہ کرنے کی صلاح دی ہے ساتھ ہی اٹھابلے نے کسان قانون پر سرکار کے رکھ کا سمرتھن کرتے ہوئے کسانوں کے خلاف کیندری ایجنسیوں کے دروپیوں کے آروپوں کو نکا رہا ہے خاص بات چیت کے ہمارے سمواد آتا پردیب کمانڈ ہے کیندری منتری رامداز اٹھابلے اس وقت ہمارے ساتھ ہے رامداز اٹھابلے جی کورونا ویکسینیشن آج سے شروع ہو گیا ہے پرسان مسئلی نظموزین نے کئی بڑی باتیں کہی ہیں آپ کی پارٹی بھی کورونا ویکسین کو لے کر یہ کہہ رہی ہے کہ راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اس کے کیا معنی ہے ہمارا کہنا ہے کہ جو ویکسین ہے ویکسین دوا ہے اور یہ دوا ہے پریونٹیویٹی کے لئے ہے کہ اگر کورونا کس کو ہونے والا ہے تو تو نہ ہو اس کے لئے ویکسین لینے والے کو کورونا ہونے والا نہیں ہے تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ اس میں راجنیتی کرنے کوئی آوشکتہ نہیں ہے یہ ویکسین بی جے پی کا ہے یہ انڈیا کا ہے اسی طرح کی بیان باجی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے اور جو لے لینا نہیں چاہتے ہیں مات لے لو اگر ویروتی تدل کے نیتا لوگ بول رہے کہ بھائی یہ ویکسین ہے ٹھیک نہیں ہے تو مات لیجے لیکن جو لینے والے ہونکا ویروت کرنا ٹھیک نہیں ہے اور بہت سارے لوگ کورونا کے سنگیاں میں لوگ ویکسین نہیں لے گے جن کو تو نہیں لینا ہے جن کو جینا ہے وہ لے لے گے نہیں جینا ہے وہ نہیں لے گے اور کسان آندولن کی بات کریں کافی بڑا آندولن ہے آپ نے کہا ہے کہ ایسے وقت یہ آندولن ہم لمبے سمیں بات دیکھ رہے ہیں جو اتنا بڑا لمبا آندولن ہے تو ایسے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ قانون کا سمبان ہونا چاہیے قانون واپسی کی مانگ نہیں بلکہ سنسوزن کے لیے سرکار تیار ہے وہ مانگ مان لینے چاہیے ہاں تو ہمارا کہنا ہے کہ قانون پیچھے لینے کی مانگ جو ہوئی اتنی ٹھیک نہیں ہے کیونکہ یہ قانون پیچھے لے گے تو ہر قانون پیچھے لینے کی مانگ ہوتی رہے گی اور پھر پارلیمنٹ کو کوئی کام نہیں رہے گا لوگ تندر دھوکے میں آ جائے گا سویدان دھوکے میں آ جائے گا اسی لئے اگر اس میں جو ڈاؤٹ جس مددوں پر ہے وہ ڈاؤٹ حل کرنے کے لیے سرکار اگر تیار ہے تو کسان نیتہ انہیں ماننا چاہیے اور مجھے لگتا ہے کہ کسان اس کے بیروز میں نہیں ہے کسان نیتہ ان کے بیروز میں ہے یہ اپوزیسن پارٹی ہے اس کے بیروز میں ہے یہ راجبی دکھا کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کا فائدہ ان کو بلکل نہیں ہوگا آنے والے پانچ راجیوں میں ویش بنگال ہے کیرلا ہے تامیل نادو ہے اور باقی کی جو راجی ہے وہاں امتبی انڈیا کو بہت اچھا فائدہ ہوگا اور سب جگہ پر ہماری سرکار آئے گی لیکن کسان نیتہ اپنی مانگ پر ڈٹے ہوئے ہیں اور این آئی اے نے اپنی جاج پرطال شروع کر دیا وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکار جو ہے دباؤ ڈال رہے ہیں کسان نیتہ کو دھرا دھمکا رہی ہے سرکار اگر دھرا دھمکا رہتی تھی تو مطلب اتنے دنوں نے بیٹھ سکتے تھے کسان انہیں انہیں شروع کیا سرکار نے بورا کوئی کورپریٹ کی کیا ہے اور انہوں کو سندو بارڈر میں آنے کا موقع تے دیا ہے تو کس کو دھمکا رہے ہیں کہ دھمکانے کا بلکل کوئی وشیدہ نہیں ہے اور بھی جتنا دن بیٹھ سکتے ہیں لیکن انہوں نے آنڈولن ختم کرنا چاہے ہیں انہوں نے مجھے لگتا ہے رامداز اٹھاولے کئی باتیں کہہ رہے ہیں ایک طرف کورونا ویکسینیشن کا پروگرام مہا بھیان شروع ہوا ہے اس کو لے کر وہ محکون بتا رہے ہیں تو دوسری طرف کسان آنڈولن کو لے کر نصیحت دے رہے ہیں کسان آنڈولن کاری نتاغوں کے انہوں ہیں یہاں پر سنسوذر کی مانگ مان لینی چاہیے کیامرامن سربیرسی کے ساتھ پردیف کمار ٹوٹل یونز تلی